راجستان کے ایک اکرن کا دوسرا چرن ہوا تھا وہ تھا سنگت راجستان اب دیکھو متسسنگ کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا تھا کہ پہلے چرن کے اندر جو چار ریاستیں اور ایک ٹھکانہ ملا کر کے متسسنگ کا گھٹھن کر لیا گیا تھا اب جو دوسرا چرن ہے اس کے اندر دیکھا گیا کیونکہ چار ریاستیں جب ایک طرف ہو گئی تھی تو اب جو ایک تو جو دکشن اور پورو کی جو راجستان کی ریاستیں تھی ان ریاستوں کے ایک اکرن کا پریاس کیا گیا کیونکہ یہ سارے ریاستیں سانسکرتک درشتی سے اور بھاسا کی درشتی سے بھی جوڑی ہوئی تھی اور امونان ان کے اندر سمانونس کے لوگ سانسن کر رہے تھی اور اس میں دو پرمک مکھے جو چھتر آج ورطمان ہو جاتے ایک تو ہاروتی چھتر اور دوسرا وانگڑ چھتر ان کی ریاستوں کو ایک ایک ہے جیسے ہاروتی سنگ میں ہم دیکھتے ہیں تو کوٹا بندی اور جھالا وار تو کوٹا اور بندی میں وہی ہارا چوان تھے اور ان سے ہی کوٹا سے ایک جھالا جالم سن انہوں نے جھالا وار کی استعمال کی تھی تو یہ ساری ریاستیں ایک طریقے سے جڑی ہوئی تھی ادھر وانگڑ کی جو ڈونگر پور ہے بانسوڑا ہے پرتاب گڑھے تو ان میں بھی دیکھو سیسودیا ونس کا ہی کیا تھا ساسن تھا یعنی جو میوار کے اندر جو ساسن کر رہے تھے انہی ونس کی ساکھاؤں کے لوگوں نے کیا کیا تھا یہاں راجی کی استعمال کی تھی یہ بھی اپنے آپ سے کیا ہوئی تھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی تو ان ریاستوں کو تو آپ کو دھیان رکھنا اس میں کل نو ریاستیں یا کل کتی ریاستیں تھی نو ریاستیں نو ریاستوں میں آپ تین ریاستیں تو تھی اپنے ہڑوتی سنگ کی کوٹا بندی اور جھالاوڑ اور تین ریاستیں تھی وانگڑ سنگ کی ڈونگر پور بانسوڑا اور پرتاب گڑھ تو ان کو کیا کیا گیا تھا اس میں ساتھ میں لے کر کے سامل کرنے کا ویچار کیا گیا تھا اس کے علاوہ دو جو سب سے چھوٹی ریاست ساپورا اور دوسری ایک تھی کسنگڑ تو ان کو ساتھ میں سامل کرنے کا پریاض کیا گیا تو جن کو پہلے کیا تھا ان کو پورا اجیر میروہڑا جو کیندر شاست پردیس تھا ان میں ملانے کا پریاض کیا تو انہوں نے اس سامنے کیا کر دیا تھا ویروت کر دیا تھا انہوں نے بھائی کہا تھا کہ ہم تو ریاستیں ہیں اور ہمیں ایک کیندر شاست پردیسوں میں کیوں ملایا جاگا definitely ریاست کو ایک ریاستوں کے اندر ہی ملایا جانا چاہیے یہ دو ایسی ریاستیں تھیں جن کو توفوں کی سلامی کا عدیقار نہیں تھا پرارم نے ان کو نہیں تھا تو کبھی پوچھ لے ایسا کیونکہ کئی بار ایسا پوچھ لیا جاتا کون سی ریاستے تھی جن کو توفوں کی سلامی کا عدیقار نہیں تھا تو وہ تیسا پورا اور کسنگڑ اس کے علاوہ اس میں دو ٹھکانے سملیت کی کسی میں دیکھو ایک ٹھکانے بتائے گئے لیکن کسی میں دو ٹھکانے تو ککسہ آٹھ کی جو بک سے اپنے راجستان کے اندر جو بورڈ میں چل رہی ہے اس دوسرے سرن میں بتائے گئے کہ جو کسلگڑ اور لاوہ جو دونے ٹھکانوں کا ویل ہے جو اس سرن کے اندر ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ سنگ کا گھٹن کیا گیا تھا نو ریاستے اور دو ٹھکانیں کل گیارہ راججی اس میں کیا کیے گئے تھے سملیت کیے گئے تھے اب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں وستر طرح سے تو یہاں پر کوٹا جھلا وڑی ہے دونگرپور نہیں یہاں پر ہیں بندی بندی کے ساس کو انہیں ایک ہارڈوتی چنگ بنانے کا وچار کیا اس کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہم نے حالانکہ اس میں کوٹا کے ماراو کے جو سروسروہ بننا تھا تو باقی جو بندی اور جھلا وڑی اس کے لیے تیار نہیں تھے بھائی تم سروسروہ کیسے بن جاؤگے تو اس کا آنی اصطیق نہیں آیا تھا اور ادھر جو بانسوڑا پرتابگڑا اور دونگرپور انہوں نے بھی کیا کیا تھا دونگرپور کے ساسک جو لکسمان سنگزی تھے انہوں نے وانگر سنگ بنانے کا پریاس کیا تھا لیکن سب پھلن نہیں ہو پیتے تب تین مارس انیس سو اٹھالیس کو بھار سرکانہ ان سب کو دلی کے اندر بلائیا پہلے یہ جو کوٹا جھلا وڑی اور بندی کے ساسکوں کے سامنے سنگ بنانے کا پرستہ رکھا تو انہوں نے ترنتی کیا کر لیا سویکار کر لیا کیونکہ ویسے کوٹا رجی تو تیاری تھا اور جب باقی کو سمسیا کوٹا والوں کے تھی اور جھلا وڑی دونگرپور کو پتا ہی تھا اور جھلا وڑی کے ویسے جو ساسک تھے اپنے حرید چندر سنگ وہ بھی بڑے پرگتی سلویچاروں کے ساسک تھے اپنے چھتر میں اتردائی ساسن کی اس طاپنا بھی انہوں نے کرتی تھی جو پرجابندل والے پارٹ کے اندر ہم نے دیکھا تو جب ان کے ساتھ میں پرستہ رکھا گیا تو انہوں نے سویکار کر لیا اور پھر بندی کے جو اس سمیے کے ساتھ تھے بہدور سنگ جی تو انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ بھئی سویکار کر لیتا ہے تو اب وہ کہاں جائیں گے وہ اسی چھتر میں تو انہوں نے بھی کیا کر لیا سویکار کر لیا تھا اور ایسی بات جب وانگرسنگ کے بانسوڑا پرتابگڑ اور دونگرپور راجیو کے ساتھ میں رکھی گئی تو انہوں نے بھی اس بات کو کیا کر لیا تھا سامل کر لیا تھا اس کے علاوہ یہاں پر استھانی جو پرجہ منڈ آندولن ان کا بھی دبابر رہتا یہ آپ نے نہیں دیکھا پچھلے پارٹ میں دیکھ لو پرجہ منڈل کو یاد کرنے کے اس کے سنستابکسن کو یاد کرنے کے ٹرنک والا بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر رکھا ہے وہ آپ یاد کر لیں وہ آپ کو دیکھ لینا اور اس کے بعد جیون بر میں آپ کبھی پرجہ منڈل کے سن اور اس کے سنستابک آپ نہیں بھولو گے تو یہ ریاست اس کے علاوہ جو ہم نے دو سامپورا اور کسنکٹ کے بارے میں بھی دیکھ لیا تھا اس کے لئے کسنکٹ کے تو مہاراجہ جو اس سمیے کے تھے اپنے سمیر سنگھ وہ تو تیار ہو گئے تھے یہ راتھڑوں کی اپنے جو سنستا تھی ان کو جب کہا اجمیر میرواڑا میں مل جاؤ تو یہ تیار لیکن سامپورا کے جو اس سمیے کے ساتھ سکتے راجہ سودرسن دیو جی انہوں نے یار بی رود کیا کہ ہم ریاست ہیں اور ایک ریاست کا ریاست میں بھی لے ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا تھا ہم پوچھیں گے ہمارے پردان کیوں کہ راجہ سان کے اندر اگر ریاستوں میں کوئی تھی ساپورا تھی جنہوں نے اتردائی ساسن کی یعنی ریسپونسیبل گورنمنٹس کی اسطاب نہ کر لی تھی گوکو لالا صاحبہ کی نہیں تو انہوں نے کہا پھر یہ ایسا کیسے آپ جو اپنی مرضی سے نہیں جو بھار سرکار تھی اس کو کہا تو آپ اپنی مرضی سے تھوڑا ہی بھی لے کرو گے ہم ہمارے پردان منطری سے پوچھیں گے ہماری جنتہ سے پوچھیں گے پھر ہمیں کہاں لینا تو انہوں نے بار سرکار کو کہہ دیا ہم کیا ہیں ہم تیندر ساسید پردیس اجمیر میرواڑا میں نہیں ملیں گے اور ہم اگر آپ راجہستان سنگ کا جو گھٹن کر رہے ہو اس میں ملنے کے لیے ہم کیا ہیں تیار ہیں تو اس طرح سے یہ کیا ہو گئے تھے تیار ہو گئے تھے یہ ریاستیں راجہستان کی انہیں ریاستوں کے سنگ میں ملنے کے لیے کیا تھے اچھکتے تو ویسا ہی انہوں نے کیا گیا اس لیے انہوں نے اس لیے انہوں نے سنگت راجہستان میں سامل ہونا کیا کر لیا سویکار کر لیا کہ انہوں نے سویکار کر لیا جو ابھی ہم نے ریاستیں دیکھی تھی کونسی یہی وہ دو ریاستیں آپ کی جو ساپ پورا اور کسنگڑ انہوں نے کیا کر لیا اب سویکار کر لیا کہ ہم کیا ریاستوں کی گھٹن کی بات ہوئی تینوں نے کر لیا ہم ہاں ہم اس میں کیا ہو جائیں گے سامل ہو جائیں گے ریاستوں کے ساتھ میں ملنے سے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے تو ہم کیا کر لیں گے ریاستوں کے اندر سامل ہو جائیں گے اب دیکھتے تو اس پرکار اسیوں تو راجستان کے اندر کتے راجیو کا گھٹن کیا گیا ہے نو راجیو کون سے تھے بانسوارہ دنگرپور پرتابگٹ کوٹا بندی جھالاوار کسنگر ساہپورا ٹونگ یاد کرنے کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ تین راجی تھے جو وانگڑ سنگ آپ کو دھیان رکھنا وانگڑ سنگ پلس یہ تین راجی تھے ہار ہوتی تو وانگڑ سنگ پلس ہار ہوتی وانگڑ پلس ہار ہوتی اس میں بعد میں میں نے بتا دیا چھوٹی ریاست ہے سب سے چھوٹی ساہپورا اس کے بعد تھی کسنگر تو یہ دو کتے ہو گئے تین تین چھے اور دو آٹھ اور ایک ماتر جو راجستان میں مسلم ریاست تھی اس کو سامل کر دیا پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوگی تو میں آپ کے لئے ایک ٹرنک بھی لے کر آئے ہیں بہت مجھے دار ٹرنک ہے اس کے مادیم سے بھی آپ کیا کر سکتے ہو یاد کر سکتے ہو ٹرنک یہ ہے کہ کسل سا کسن بانس کو موٹو ڈنگر پر لاوانے جھالا دے میں لکھ دیتا ہوں آپ لکھ دینا اس کو سبھی یہ ہے کسل سہا کسن کسل سا کسن بانس کو بانس کو بونٹو بونٹو اپنے پیڑ کو کاجاتا ورقس کو اپنے راجستانی بادسہ میں بونٹو ڈنگر پر ڈنگر پر لاوانے لاوانے جھالا دے کسل سا کسن بانس کو بانس کو بانس کو ڈنگر پر لاوانے جھالا دے مطلب دیکھو کیا ہے ایک کسن نام کے جسان یعنی راجہ ہیں وہ پیڑ لگانے میں یعنی بونٹے لگانے میں بڑے کسل ہیں تو وہ لوگوں سے اپنے جو آدمی ہیں ان سے منگوارے ہیں بھائی کہ آپ بانس کے جو بونٹے یعنی انس کے جو پودھار اپن کے لیے جکیا وہ لیا اور دنگر یعنی پہاڑ پر اس کو کیا کرتے ہیں اس کو لگائیں گے تو کسل سے آپ کو یاد ہو جائے گا کسل گڑ سان سے سان پورا کسن سے کسن گڑ بانس سے بانس وڑا کو سے کوٹا بو سے بندی ٹو سے ٹونگ اور دنگر سے دنگر پور پر سے پتاب گڑ لاوہ سے لاوہ ٹھیکانہ اور جھالا سے جھالا وڑ یہاں کسل تو یہ کسل گڑ اور لاوہ دو ٹھیکانے آگئے اور باقی آپ کے اس میں کیا آگئے نوریاستے آگئے تو اس طریقے سے آپ ایک ٹرنک کے مادم سے بھی آپ اس کو کیا کر سکتے ہو یاد کر سکتے ہو اور اس کے لیے الگ سے بھی کبھی میرے کو سمیں ملا حالانکہ میں نے پہلے اپلوڈ کر رکھا آپ جو پلہ لیسٹ کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہو تو وہاں بھی میں نے اس کے بارے میں بتا رکھا اس ٹرنک کے بارے میں تو اس طریقے سے اس کا پورا چھتر پل جو ہوا تھا سولہ جار آٹھ سو سات ورگ مل کا چھتر تھا اور اس کی آبادی تھئیس پوائنٹ پانچ لاک تھی اور اس کی انکم تھوڑی دھیان رکھنا کئی بار سیدھا پوچھ لیا جاتا ہے مطلس سنگ کا جیسے ایک بار پوچھ لیا تھا تو ویسے اس کا پوچھ لیا جاتا ہے ایک پوائنٹ نو کروڑ روپے بار سے اس کی سنگ کی بننے والے کی آئے تھی تو آپ دیکھیں گے کہ پرستاویت جو نئے سنگ کے چھتر کے مددے میں میوار پتا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ اب جیسے میں ایک میپ پی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے میپ ہے یہ تو اپنے مطلس سنگ کا ہے جو اپنے الوار برد پور دھول پور اور کرو لکھا یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہے دوسرے چرن کا میپ اس در آپ کا کشن گڑ ہے یہ ٹونگ کے ٹونگ کے اندر وہ لاوہ ٹھیک آنا ہے اور ادھر آپ کا یہ کوٹا ہے یہ بندی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کا جھلاواڑ ہے تو یہ ساری آپ کی ریاستیں ہیں اس کے اندر یہ پرتاب گڑ گڑ پور یہ سبھی ریاستوں کا اس کے اندر کیا ہوا پرتاب گڑ بانس وڑ تو اس کے بیچ والا یہ والا چھتر اس سیڈ میں جو پڑتا تھا علاقہ یہ علاقہ اس سیڈ والا کونسا یہ میوار کا تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ سارا علاقہ کا جب گھٹن ہو گیا ہے تب کیا ہو اس کو آگے ایک اور میں دوسرا میں بھی بتاؤں گا اس میں آپ کو تھوڑا اور کلیر کروا دوں گا تو ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ بھی کیا ہو جاؤ ہمارے ساتھ میں کیا ہو جاؤ سامل ہو جاؤ کس کو میوار کو بیچ میں پڑتا تھا تو میوار نے کیا اتر دیا اس کو ہم جانیں گے اس کو آپ پورا دیکھ لو یہ ہے نا اس طریقے سے تھا یہ نیچے کی سائیڈ میں یہ پرتاب گڑ بغیرہ تو اس کے بیچ میں کونسی تھی میوار ریاست پڑتی تھی تو میوار والا کو بھی کہا کہ آپ کیا ہو جائے ہمارے ساتھ میں سامل لیکن ریاستی ویباقہ جو ماپ دن تھا اس کے انوصار میوار اپنا پرتھک یعنی الگ اسے تو رکھ سکتے کیا ماپ دن تھا کہ انہی ریاست کا بھی لے کیا جائے گا جس کی جنسنگ کیا کتی ہو جنسنگ کیا اپنے ہونے چاہیے بیس لاکھ سوری اپنے دس لاکھ اور آئے ہونے چاہیے اس کی کتی ایک کروڑ یعنی اس ریاست کی آئے جس کی آئے ہو ایک کروڑ روپے اور جس کی جنسنگ کیا کتی ہو تو سوری تھوڑا بیچ میں خانسی آگئے تو تو اس میں کتی تھی آئے تھی ایک کروڑ روپے آئے ہونے چاہیے اور جنسنگ کیا کتی ہونے چاہیے کم سے کم دس لاکھ روپے سوری اپنے دس لاکھ جنسنگ کیا ہونے چاہیے اور آئے ایک کروڑ ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس حساب سے میوار اور اپنے جس کو عدیپور بھی کہتے ہیں جیپور تھے ہیں اپنے جود پور ہے اور بھی کانیر یہ چار ریاستی تھی جو اپنا کیا گھر رکھتی تھی الگ اسٹیتو رکھ سکتی تھی تو اس کانیر میوار بھی ریاست کیا رہ سکتی تھی الگ رہ سکتی پھر بھی ریاستی ویباغ نے میوار کو اس سنگ میں سامل ہونے کے لیے کیا کیا نمان ترند یہ آمن ترند کیا اور ادھر جو بندی آگے ہم دیکھیں گے بندی کے مہاراجہ بھی پریاس کری رہے کین تو میوار کے مہارانہ بھپال سن تھے اس میں جو ایک ماترہ اس راجستان کے ایک اکرن کے سپیہ اپائیز مہاراجہ تھے انہوں نے میوار اور اس کے ساتھ میوار راجی کے دیوان تیسر ایس وی رام مورتی یہ جھان رکھنا میوار کے جیسے اس سمی کے دیوان سر ایس وی رام مورتی تھے اور پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جیپور کے اس سمی کے دیوان ویٹی کشنا اس کا پورانہ راجونس ہے اور بھارت ایک جو انگریجوں کے دیوانی اوپج ہے اور آج کے اس کے اندر ہم اپنا اس سے تو ختم کر دیں اپنی گورو سالی جو پرمپرہ ہے ہم نے باپا راول سے لگا کر کے اس سے پہلے گویل سے سر ہوئی تھی گویل باپا راول ادھر کمبا رانہ سنگا پرتاب جیسی ہمارے کتی گورو سالی پرمپرہ ہم نے کسی کے سامنے جھکے ہی نہیں اور آج ایک کل کے جو دیس بھارت کے ساتھ میں اس کے محام چیتر کے اندر ہم نہ افسر تو کیا کر لیں ختم کر دے آج تو اس طریقے کی باتوں کو لے کر کے انہوں نے کہا نہیں ہم سامن نہیں ہوں گے اگر باقی جو سنگ بند رہا ہے راجستان سنگ اگر اس کو ہمارے اندر سامن ہونا ہے تو ہم اس کے لیے کیا ہیں تیار ہیں تو اس طریقے سے اس سمیں انہوں نے کیا کتیس بھی کرتی نہیں دی تھی یعنی وہ راجستان کے اندر سامن نہیں ہوئے تھے تو میوارد راج جی جب ایسا رویہ تھا اس رویہ کو دیکھتے ہوئے ریاستی ویباگ نے انہوں نے لیا کہ فلال ادیپور کو چھوڑ کر یعنی انہوں نے کہا انتجار کرو اور دیکھو کی نیتی کا علم بن کیا اور جو باقی جو تیار تھے ان کو کہ آپ تیار ہو تو آپ کا ہی کیا کر لیا جائیں جو دخشن اور پور کی راجستان نام سے بھی جانا جاتا تو اس کا نرمان کر لیا جائے تو پرستاویت جو سنکت راجستان میں کوٹا سب سے بڑی ریاست تھی تو اس لئے نرنے ہوا کہ سنکت راجستان کے راج پرمو کا پدکس کو دیا جائے کوٹا کے جو مہاراجہ تھی بھیم سنگھ اس کو دیا جائے اور پچیس مارس انیس سو اڑتالیس کو سری اینوی گاڑگل نے اس نئے سنگ کا کیا کیا اودگاٹن کرے یہ تاریخ نیچ چھت کر لگی ہم دیکھتے ہیں کوٹا اور بندی یہ دونوں ہی کیا تھی یہ دونوں ہی چھتر کو ہڑا کہنے کے کانے سے ہڑا چوانوں کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا چوانوں کی یہ نہیں تھی تو پھر کیا ہوتا بندی نے یہ ترک دیا کہ کوٹا کے جو مہاراجہ بھیم سنگھ ہیں ان کو راج پرمو کا دیا جائے گا تو ورشتہ کے حساب سے یعنی پہلے بندی اور بندی سے ہی کوٹا ریاست کا کو بنایا ہے اور چھترپل اور مہتو کے آدار پر بھی بندی کیا ہے ان سے سرششٹے یعنی پہلے آتی ہے تو اسی کانوں بندی کے مہاراجہ تھی بادور سنگھ ان کو یہ سوکاری ہیں نہیں تا کیونکہ کلیے پرمپرہ میں اس کا استان کیا تھا کوٹا سے اونچا تھا اب تو بندی کے مہاراجہ نے کیا کیا جب انہوں نے اس طرح کی بات جو ریاستی ویبھاگ کو بتائی تو ریاستی ویبھاگ نے ان سے کہلوا دیا کہ بھائی اب پرانے ہوں گے وہ ہمیں نہیں لے گا لیکن ورطمان کے اندر کوٹا ریاست بڑی ہے اور کوٹا ریاست کا مہتوی بڑا ہے ادھر کوٹا کے جو مہاراج بھیم سنگھ تھے وہ پہلے سنگھ کے لیے ان بعد میں ایک ہی کرن کے لیے بڑے تیار ہو رہے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی کہ اب تو کیا ہے جو بھی پہلے تھا وہ تھا لیکن اب ہم کیا کریں گے کوٹا کے مہاراج کو ہی کیا بنائیں گے اب اس کا راج پرم بنائیں گے اور راج دہنی بھی کیا رکھیں گے کوٹا میں ہی رکھیں گے اب انہوں نے بندی کے مہاراو نے دیکھا کہ اگر اس طریقے سے کوٹا کے مہاراو کو جب ریاستی بیباگ بنانے پر آڑا ہے تو اب اس کا سمادھان کیا نکالا جائے تو سمادھان یہ نکالا جائے کہ اگر میوار سامل ہو جائے تو اپنے آپ اس کی سمسیہ کا سمادھان ہو جائے گا کیونکہ جیسے ہی میوار کے مہارانہ اس میں سامل ہو جائیں گے تو میوار کے مہارانہ راج پرم بن جائے گی اور راج دہنی بھی ادھے پور چلی جائے گی اپنے مہارواری کے اندر یہ کعوت ہے کہ بھائی مرے تو کوئی بات نہیں لیکن بہابی کے نکرے کم ہونے چاہیے بہابی کے نکرے جھڑنے چاہیے تو ویسے ہی یہاں پر یہ بات چل رہی تھی بندی کے مہاراو اس کو تو کچھ ملنے والا نہیں تھا لیکن کیا تھے جو کوٹا کے جو مہاراو کو جو مہاراجہ تھے ان کو ملنے والا جو پت تھا وہ بھی انہیں نہیں ملنا چاہیے تو ویسے ہping کوٹا کے مہاراو اب گئے اور میوار کے مہارانہ کے پاس گئے اور مہارانہ اس سے جا کر کے بات کی اور میوار کے مہارانہ نے کیا کیا بندی کے مہاراج کو بھی وہی اتر دیا جو اس نے کچھ دن پہلے کیا دیا تھا ریاستی وباہ کو وہی اپنی پراشینتوں کا حوالہ دیا اور کہہ دیا کہ آج یہ کوئی ہم ایسے اپنے جو پرمپراؤں کی تیتانجلی نہیں دے سکتے جب وہ بندی کے مہاراجہ سمجھ رہے تھے کہ میوارڈ کے مہارانہ راجپرون بن جانسے ان کی کٹنائیوں کا سوت ہی کیا آپ نے آپ جو حل ہو جائے گی نیراکن تو وہ ہو نہیں پایا تو انت میں پھر کیا کرتے بھی بس ہو کر کے بندی کے مہارانہ کو کوٹا مہاراجہ کو سنکت راجستان کا راجپرون بننے کا پرستہ سامن کرنا تو ادھر سرکار نے کوٹا کے مہاراو کا بھی سمان بنائے رکھنے کے لیے بھارت سرکار نے کیا کیا تھا بندی کے مہاراو کو اپراج پرمک بنایا کیسا اپراج پرمک میں دو پرکار بھی بان تو ان کو بنا دیا جو بندی کے مہاراو تھے بہدر سنگھ تو بہدر سنگھ کو ورشت اپراج پرمک بنا دیا کیا بنا دیا ورشت اس کے علاوہ ڈنگرپور کے مہاراو کو بھی کیا جو ڈنگرپور کے مہاراو کون تھے اس میں لکسمنت سنگھ تھے تو لکسمنت سنگھ کو بھی اپراج پرمک بنائے گیا لیکن ان کو کیسا ان کو کنیشت بنائے گیا لکسمنت سنگھ اپنے بن گئے کنیشت اپراج پرمک اور جو بندی کے جو مہاراو تھے بہدور سنگھ ان کو بنائے گیا ورشت اپراج پرمک تو اس طریقے سے نوراجیوں کا جو کیا ہوتا تھا سنکسپت جو سویدان تیار کیا گیا اور اس کا اوڈگاٹن کی ڈیٹ تیار آپ کو یاد رکھنی ہے پچیس مارس انیس سو اڈتالیس اوڈگاٹن کی ڈیٹ آپ کو کیسے یاد کریں گے وہ بھی میں لاشٹ میں آپ کو بتا دوں گی یہ ایک اور میپ ہے جو آپ کے اس دیتی سرنگ کا ہی ہے تو اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں جو میں تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کو اور بھی تاکہ آپ اس کو کیا کرو پورا آپ دیکھ پاؤ ٹھیک ہے یہ تھا اپنے تو اس میں آپ کی یہ جو ریاستیں ہیں یہاں آپ کی ٹونک ہے یہ بندی ہے یہ کسنگڑ اور اسی میں یہ ساپورا تھی یہ بھیلوڑا والا چھتر ادھر یہ کوٹا ہے آپ کا یہاں جہلاوڑ یہاں پرتاب گڑ یہاں ڈونگرپور اور بانسوڑا اور جو اس کے بیچ والا یہ چھتر ہے یہ میوڑ کا تھا تو اس میں جب کہا گئے یہ میوڑ بھی ساتھ میں آ جائے تو کیا ہو جائے ان کے بیچ میں تو دونوں کی جو کنیکٹیوٹی وہ بھی ہو جائے گی تو ان کے بیچ میں پڑتی تھی تو اس کا ادھر گھٹن پچیس مارس انیس سو اٹھالیس کی ہو گیا ٹونک کے اندر لاوہ ٹھیک ہے یہ کئی بار ہوتا جیسے بڑی سمسیہ ہوتی ہے جس میں کئی کہتا ہے کہ لاوہ جائپور مہین کئی کہتا ہے ٹونک میں ہاں پہلے جائپور کے اندر تھا لیکن بعد کے اندر انگریجوں نے اس کو ٹونک میں سامل کر دیا اور جب ٹونک کے نواب نے بھی کیا کیا ان کے ساتھ اتیچار کرنا پرارم کر دیا تب انگریجوں نے کیا کر دیا لاوہ کو الگ ریاست کا کیا کر دیا درجہ جس کو ٹھیکانے کہا جاتا ٹھیکانے وہ تھے جن کو سلامی کا توکپو کی سلامی کا دیکار نہیں ہوتا تھا ایک اپنے یہ بانسوڑا کے اندر تھا کسل گھٹھیکانہ کونسا تھا کسل گھٹھیکانہ جو پہلے ایک میں نے بھولونس آپ کو بتا دیا تھا ہوگا کچھ تو یہ آپ کے کہاں پر ہیں جو ٹھیکانہ جو کسل گھٹے وہ آپ کے کہاں پر ہیں بانسوڑا کے اندر ہیں تو اس طریقے سے یہ آپ کا جو راجستان کے گھٹھن کا جو دوسرا چرن ہے وہ آپ کا کیا کیا تھا بتا کمپلیٹ ہو گیا اب اس میں اور کیا باتیں تھیں اور کچھ باتوں کو ہم تھوڑا سا کیا کر لیتے دیکھ لیتے وہی باتیں جو ہم کس کی دیکھیں گے میوارڈ والی باتیں پھر بہت ابھی اور بھی جاننا ہے اس کے بارے میں ہم تو بہت اچھی طریقے سے جانیں گے بسیس کر میں دیکھو میرا لقصے ہیں کہ میرے جو ودہارتی ہیں وہ بھی اتنے گیانوان ہو جائیں کہ وہ آگے چل کر جب کمپیٹیسن ایگزام دیں گی کیونکہ اس کے بار باہر وی کے بعد آپ کے بہت سارے چھتر کھل جاتے ہیں اور کئی سارے ہمارے میں جو کمپیٹیسن ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں تو ان کو بھی ساری جان کر مل جائیں ٹھیک ہے نا تو ابھی جسے ریٹ کی کولیز لیکچر کی خوب ساری ویکنسز آئی ہوئی ہے تو ادھر میوارڈ کے سیوکت راجستان میں سامل نو ہونے کی فیصلے کا میوارڈ میں کیا ہوا بڑھا اتیور تیز گتی سے ویرود ہوا تھا اور اس ویرود کو کس نے کیا تھا میوارڈ پر جمل اور میوارڈ پر جمل نے بڑھا ہی کیا کیا تھا ویرود کیا تھا اور پر جمل کے پرمک نیتا اور شویدان نرماتری کے صدیسی تیسری مانے کلال ورما نے کہا کہ میوارڈ کی بیس لاکھ جنتہ کے باگے کا فیصلہ اکیلے میوارڈ کے مارانہ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میوارڈ کس کے ساتھ سامی لوگیں کیا ہوگیں تو اس لیے ان کو یہ نینے نہیں ہے یہ میوارڈ کے مارانہ یا اس کے پردان جو سر ایس وی رام بورتی تھے ان کو نہیں وہ نہیں کر سکتے پر جمل کی ایس پش نیتی تھی کہ میوارڈ اپنا اشتی سے سماپ کر کے راج پتہ نا پرانت کا ایک تنگ بن جائے اور ادھر اکھیل بار تھی جو دیسی راجی لوگ پریشت تھی وہ بھی ایسا بات کر رہی تھی کہ جو میوارڈ ہے وہ بھی کیا ہو جائیں ایک ایک آئی کے روپ میں سمیلے ہو جائیں لیکن میوارڈ کے مارانہ اپنے نیچے پر کیا تھے اٹل تھی تو سگری ہی میوارڈ کی راجیت تھی اس تتیاں پلٹی کیسے پلٹی آپ دیکھو ادھر پرجہ منڈل نے آندولن چرا لے تو پانچ اپریل کے ایک گھٹنا ہے پانچ اپریل کو جب پرجہ منڈل اس میوارڈ سرکار کے ویروت آندولن چلا رہا تھا اسی سمیں کیا کیا گیا ہے تو ان پر گولی باری کر دی گئی یعنی اس میں گولی باری کر دی جس میں اس پرجہ منڈل کے دو صدد سے تھے سانتی لال اور آندن دی لال یہ مارے گئے یہ سعید ہو گئے تھے تو اس گھٹنا سے یہاں کا جو راجنیتک باتاو نے بڑا اتریجیت ہو گیا اور اسی نے ہی یہاں پر راجنیتک پرستیا پلٹنے میں دیا اب اس کی جو ہتیا کانڈ ہوا اور ہتیا کانڈ کی جو پرجہ منڈل نے راجی سے عووی لمبا اور نیائک جانچ کی مانگ کی اور جلد سے جلدکا کہ بھئی اتردائی سرکار کی استحاب نہ کی جائے تو اور دلی میں بھی اس میں کیا تھی جو کانگریس کی سرکار تھی اور یہاں پر میوار کی مہارانہ پر دبا ہو آیا کہ اگر ان کی بھی استطحیٰ ایسی ہو رہی ہے گھٹنا ہے تو ان کی استطحیٰ کہیں الور اور برتپور جیسی نہ ہو جائے کیونکہ الور میں بھی جو اپنے گاندی جی کے حتیہ میں نام آنے کے آنے ساسن لے لیا گیا تھا اور شامپردائی تناب کے کانڈ برتپورو کا گئی پر ساسن لے لیا گیا تو میوار مہارانہ کو ڈر لگ گیا کیا کہیں نہ کہیں ایسے سرکار نے سیدھا ساسن اپنے ہاتھ میں لے لیا تو ان کو کچھ بھی ریایتیں نہیں ملے گی تو ایسی استطحیٰ میں جو بدلتی ہوئی پرستطیوں کو میوار کے مہارانہ نے سمجھا اور انہوں نے سیدھا ہی اپنے ایک آدمی بندے کو بھیج دیا دلی کے لیے کس کس کو بھیجاتا ایک تو ان کے جو دیوان تھے سر ایس وی رام مورتی اور مہان سنگھ میتا اور آدھی سلاکار کو بھیجا کیونکہ مہارانہ کو یہی لگا کہ ایک پات راجستان سنگ میں وہ بھیلے ہو جائیں اور اسی سے ہی اس پرجا منڈل جیسے یہ جو جن پیچھے پڑا ہوا اس سے چھڑکارہ پار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہی ایک ماتر اپائے نظر آیا تو اس لیے ایس وی رام مورتی اور مہان سنگھ میتا کو ان کو کہاں بھیجا گیا دلی اور وہاں جا کر کے ریاستی ویباگ کے ساتھ میں بات کریں ادھر ریاستی ویباگ کی بڑا انتجار کر رہا تھا تو انہوں نے بھی ریاستی ویباگ نے بھی سنن رہے اوسر کے انتجار مٹا ان کو یہ بھروسہ ہی نہیں تھا کہ مہارڈ جیسا جو مہارڈ جو چھترے وہ کبھی جب اتنا ٹکر کر رہا تھا وہ اس طریقے سے سامنے سے آ کر کے کہے گا کہ بھائی ہمیں کیا کر دو میوارڈ کو بھی کیا کر دو راجستان سنگھ کے اندر سامل کر دو تو وہاں ریاستی ویباگ کے ساتھ میں انہوں نے بات چھت کی ریاستی ویباگ کی یہ نیتی تھی کہ بھائی ہمیں کتہ دیا جائیں دس لاکھ روپے ہی پریوی پرس دیا جائے گا لیکن میوارڈ کے مہارانہ بھی اس لاکھ کی مانگی تو بعد میں ان کو کہ دس لاکھ تو پریوی پرس اور پانچ لاکھ آپ کو وارسک جو راجپرمک کے بھتے کے روپ میں اور پانچ لاکھ روپے آپ کو میوارڈ جو راجونس کے دھارمی پرمپرا کے جو انوصار جو دھارمی کارے کیے جائیں گے اس کے لیے خرچ کے لیے دینا سویکار کر لیا اور ان کو آج جیوان راجپرمک بنانا تھا اس کے لیے ادھے پور کو راجزانی بنانا تھا تو یہ ساری باتیں سویکار کر لی گئی تو میوارڈ کے جو پرتیز ندی منڈل تھے اس نے کیا کیا دوریہستی ویباق سے مل کر کے اپنی منچائی سرکتے منظور کروا کہ جب یہ دلیس سے ادھے پور لوٹا تو مہارانہ نے یہ ساری بات کیا کر لیا سویکار کر لیا اور مہارانہ کو بڑھے اس نے رات کی سانس لیا اب ٹھیک ہوا تو اس طریقے سے یہ اب گتی روز سماپت ہو گیا اور مہارانہ نے تیس مارس انیس سو اڑتالیس کو باہر سرکار کو بتا دیا کہ میوارڈ بھی جو سینکت راجستان میں سامل ہونے کا اچھوک ہے تو اب دیکھو جب سینکت راجستان اس میں سامل ہونے کا اچھوک تھا اور میوارڈ کے مہارانہ کا بھی راجستان کے ادھگاٹن جو طریق پچیس مارس رکھی اسے آگے بڑھائے جائے لیکن اب کیا تھا چونکہ ویلے کی پرکریا وہ ادھگاٹن کے سبھی تو اسی کان کیا تھا کارکرام میں پریورتن نہ کرتے ہوئے سری اینوی گارڈ کے لیے سکت راجستان کا ویدیوطہ ادھگاٹن کی اب دیکھو اب بات یہ تھی کہ میوارڈ کے مہارانہ جب اپنے ارادے کی سوچ نہ بھیجی تب بھارت سرکار کس کو کوٹا کے مہارج کو کہا کہ بھئی آپ تھوڑے دن کے لیے رکھ جائیے اب کوٹا کے مہارج نے یہ دیکھا کہ ہاتھ میں آئی باجی جا رہی ہے تھوڑا بہت جو سمان ملا تھا وہ ہاتھ جا رہا تو انہوں نے بارسرکار کو کہہ دیا دیکھو صاحب اب پرسوں تو ادھگاٹنے میں نے آس پروز کے سبھی راجاؤں کو اور انیہ آتھیتیوں کو کیا کر دیا میں نے انہیں منترن بھیج دیا ہے سماروں کی ساری تیاریاں ہو گئی ہے جو مٹھائی وغیرہ جو ساری تھی وہ بن چکی ہے اور سارا جو خرچہ وغیرہ کرنا تھا وہ کرد لیا ہے تو ایسی استطیق میں آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو واپس لے لیا جائے تو یہ کہیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تو یہ بات اب ان کا جو کوٹا مہارج کا یہ ترق بھی بارسرکار کو بھی ٹھیک لگا ان کو جس گیا اور مان لیا کہ بھئی تو اس نے اسی کارڈ میوار کے مہاران کہہ دیا کہ بھئی آپ ایک بار کے لیے رک جائیے اس کا اودھگاٹن کر دیجئے کر لینے دیجئے پھر آپ کا جو اودھگاٹن ہے وہ آپ کے یہاں رکھا جائے گا الگ سے خاص رکھا جائے گا میوار کے لیے اودھے پور کہن رہے تو اس طریقے سے پچیس مارچ کو کیا کر دیا گیا اس کا پچیس مارچ انیس سو اٹھالیس کو جو رازستان کے دوسری سرن کا یہ کی کرن کے دوسری سرن کا جو اودھگاٹن نے وہ کیا کس نے کیا تھا اینوی گاڑ گل نے کر لیا تھا اس میں گوکو لال اساوہ جساپورا کے تھے ان کو اس کا کیا بنا دیا گیا پردان منتری بنا لیا گیا کس کو بنا گیا گوپو لال اساوہ کو کنتو بھار سرکار کی صلاح پر منتری منڈل کا جو گھن اس کا کارے کیا کر دیا گیا اس تقید کر دیا کیونکہ ابھی میبھاڑ کو کیا کرنا تھا اس کے اندر سامل کرنا تھا تو تھوڑا سا اس کے اندر آپ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ کو کچھ اور بھی باتیں اس کے علاوہ ہم بتاؤں گا جس سے آپ کو تاریخ کیا رکھنا ایک تو اس کا اودھگاٹن یاد رکھنا ایک تو آپ کو جس سے پہلے تو کتنی ریاست تھے تھی تو اس میں نو ریاست تھے اور دو ٹھکانے اس میں سامل کی گئے چھتر کونسا تھا تو دکسین پوروی اور دکسین رائزستان کے جو ریاست تھے وہ اس میں سامل کی گئے اودھگاٹن کب ہوا تھا تھا پچیس مارس انیس سو اڑتالیس کو ہوا تھا اودھگاٹن کرتا کون تھے تو اینوی گاڈ گل جو وہی نرہری ویشنو گاڈ گل اور ریاستے کونسی تھی تو ساہ پورا کشنگڑ بانس وڑا کوٹا بندی ٹونگ پور پرتاب گڑ اور جھالا وڑا ایسے کل سنو دو ٹھکانے لاوہ اور کسل گڑ وہ ٹرنگ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کس طریقے صاحب کو یاد رکھنی ہے اب اس کی راجدہ نہیں کہاں رکھی گی تھی راجدہ نہیں کوٹا کے اندر رکھی گی تھی جو اس میں سمکت راجستان کی سب سے بڑی ریاستی راج پرمک سب سے بنایا گیا ورشتى بندی کے مہاراب بہدرatiques کو بنایا گیا جبکی بندی کے مہاراج مہاراب نہیں مہاراج بہدرyscy کو بنایا گیا جبکی ورشتى اپراج پرمک جو لکسمن سنگ اپنے گلت بتا دیا جو اپراج بندی بہدر سنگ کو جو لکسمن سنگ ان کو بنا دیا گیا تو پر ان کا کیا کر دیا گیا تھا گٹھن کر دیا گیا تھا اب میں اس جو ریاستے ان کے ساسکوں کے بارے میں ایک بار سے آپ سنو ریاستے اور دو ٹھکانے انس کے اس سمیں کے آجادی کی زمین ساسک کون تھے کئی بار یہ سیدھا سا ملان کا کیسے آجاتا ہے یا پھر کہہ دیا جاتا تین کو سمیلت کر کے اور ایک کو بتا دیا اس میں سے کون سا آج سنگت ہے تو اس کو بھی دھنگ لو اس سے پہلے ایک ٹرنک دیکھ لو آپ اگر اس کے جو راج پرموں کے اس کی ڈیٹ ہے ان کو آپ کو یاد رکھنا تو کس طریقے سے یاد رکھ سکتا ہے کہ بھیم بھیم پچیس گاڑا بھیم پچیس گاڑا کو مارچ بہاگو لکشمن بہاگو لکشمن یعنی ایک لکشمن مکوکتی کو کہہ رہا ہے کوئی کہ بھیم ہے وہ پچیس گاڑا کو مارچ بہاگو لکشمن تو اس بھیم سے مہارا بھیم سنگھ پچیس سے جو پچیس اور یہاں مارچ سے دیان رکھ لینا پچیس مارچ انیس سو اٹھالیس گاڑا سے گاڑ گل کو سے کوٹا ٹھیک ہے تو کوٹا کے مارا بھیم سنگھ تھے اور گو سے آپ کو ان کے پردان منتری دیان رکھنا گو کلالا ساوہ اور یہ لکشمن سے جو اس کے اپراج پرمک بنایا گیا تھا لکشمن سنگھ جو ڈنگر پور کے تھے تو اس طریقے اور باہ سے رکھ جنا اپراج پرمک بنایا گیا تھا بہدور سنگھ کو ٹھیک ہے اب کچھ اور باتیں ہم کریں گے جو اس کے ریاست ان کے دو توردہ کو ریاستیں نو تھی پہلی ہم دیکھ لیتے کوٹا تو کوٹا کے مارا بھیم سنگھ تھے یہاں ہڑا چوہنوں کا ساتھ سنتا ہے یعنی وہ چوہنیں کہیں گے ہڑا وہ چھتر تھا تو ہڑا چوہن اس کان کہنے لگے دوسرا اس کے اندر تھا بندی تو بندی کے اس سمیں کے جو راجہ تھے وہ تھے بہدور سنگھ یہ بھی ہڑا چوہن تھے اس کے علاوہ اس چھتر میں ایک تھی ہڑا وار جہالا وار کے اندر جو ہری چندر تھے جو وہ ہی جہالا جالم سنگھ کے ونسز تھے اسی میں ہری چندر سنگھ اگلی جو اس میں ریاست ہم دیکھتے ہیں تو وہ تھے ڈونگرپور ڈونگرپور کے اندر لکسمند تھے یہ سیسو دیا ونسز کے تھے ادھر پرتاب گھڑ کے جو جو اس میں راجہ تھے وہ تھے امبیقہ پرتاب سنگھ یہ بھی سیسو دیا تھے ادھر اپنے تیسر جو ساپورا تھے جس کے سودرسن دیو جی تھے راجہ وہ اور یہ بھی سیسو دیا تھے تو اس طریقے سے اس چھتر کی جو بھی ریاستیں تھے ان کے ساتھ سے کون سے تھے جو کون سے ابھی ہم نے دیکھا یہ سیسو دیا ونسز کے تھے چاہے وہ پرتاب گھڑ ہو چاہے ڈونگرپور ہو ادھر چاہے بہنسوڑا ہو تو بہنسوڑا کے اس میں کون تھے چندر ویر سنگھ تھے یہ بھی سیسو دیا ہی تھے اس کے علاوہ کچھ جو ٹھکانے ہمارے پیچھے رہ گئے اور کچھ ریاستیں جس میں ایک ریاستوں میں تھی اپنے کسند گھڑ کسند گھڑ کے اس سمیے کے جو راجہ تھی سمیر سنگھ اور یہاں راتھوڑوں کی یہ ریاست ہوا کرتی تھی اب دیکھتے ہیں ہم ٹونگ جو مسلم ریاست تھی اس میں راجستان کی ایک مطلب اس کے جو اس سمیے کے نواب تھے عجیو دولہ تھے اور یہ پنڈاری ونسز سمجھ تھا پنڈاری ایک مسلمانوں کے ایک ونسز تھا اسی کے یہاں پر ساسن تھا اور دون ٹھکانے کسند گھڑ جو بانسوڑا کے اندر پڑتا ہے اور اس سمیے اس کے کسند گھڑ کے جو راجہ ہوا کرتے تھے وہ ہر اندر کمار سنگھ ہوتے تھے اور یہ راتھوڑوں کا ٹھکانہ ہوگا کرتا تھا ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں لاوہ لاوہ جو کہ ٹونگ کے اندر اس سمیے یہاں کے ٹھاکور تھے ونس پردیپ سنگھ جو کی کیا تھے نروکہ ونس کے تھے تو اس طرقے سے یہ میتپون جو ساسک ان کے ونس سے سمجھد میں نے آپ کے سامنے کیا کر لیا ڈسکس کر لیا اور اب اس سے سمجھد کوئی بھی کیوسن کسی بھی کمپیٹیسن ایگزام کے اندر آجیں آپ کا کبھی بھی غلط نہیں ہوگا اگر میرا یہ پارٹ آپ نے دیکھ لیا تو تو آج کا ٹاپک بہت لمبا ہو گیا ہے تو اس ٹاپک کو یہی ویرام دیتے ہیں ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں نیکس پارٹ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دھنیواد